اس کے بعد بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سٹیپ یہ ہے کہ میڈیا کا یوز ان ٹرمز آف یوزنگ دا رائٹ ٹرمینالوجی آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ نے ایک نیریٹیو کریئٹ کیا ہے ایسی ٹرمینالوجی یوز کر کے اور بار بار ایسی ٹرمینالوجی بول کے تفسروں میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جب بھی اس ایشو پہ بات ہوتی ہے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ what is the palestinian terminology جو آپ کو استعمال کرنی چاہیے جگہ جگہ سب سے common mistake ہم سب کی ایون مجھ سے بھی ہوئی کچھ time پہلے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو palestinian israel conflict کہتے ہیں یہ گلتی ہے this is not a conflict at all conflict کے پیچھے psychology ہوتی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو حل ہونا چاہیے اور آج کئی آپ کو ایسے بھی scholars مل جائیں گے unfortunately امت مسلمہ میں جو بقاعدہ یہ سمجھ دیں ہیں کہ یہ واقعی conflict ہے اور اس کی ایک peaceful resolution نکلنی چاہیے ایک peaceful coexistence نکلنی چاہیے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے اس حوالے سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس لینڈ کے حوالے سے ان کو لے کے دوسری پارٹی کو لے کے تو پہلی mistake ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ conflict this is not a conflict اس کو پیلیسٹینین کولنیزیشن ہمیں کلیر لی کہنا چاہیے کولنیزیشن ہے کنفلکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے موسیقی